باگبت کے ڈونڈاہیڈا گاؤں اس دن سری بالا جی دھام کی وشش مانیتہ ہے یہاں پہنچ کر بالا جی دھام کی پرکرمہ کرنے والے ویکتی کی منوکامنا پون ہوتی ہے یہاں مہا منڈلیشور بھائیداز جی مہاراز آشرم میں رہ کر پوجار چنا کرتے ہیں مانیتہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر ویکتی کے زنکر دور ہو جاتے ہیں یہاں دیس کے کونے کونے سہیت ویڈیسوں سے بھی لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اس مندر کے مکہ پوجاری 36 ورسوں سے سوئے نہیں ہیں اور بھکتی میں ہیلین رہتے ہیں مہا منڈلیشور بھائیداز جی مہاراز نے بتایا کہ 18 ورس کو اس دھام کا نرمان کرائے گیا تھا تب اسے اس دھام کی مانیتہ بڑھتی چلی گئی اس دھام میں دیس کے پرتی کونے سہیت ویڈیسوں سے بھی بھکت آتے ہیں اور یہاں پوجار چنا کر اپنی منتے پونڈ کرتے ہیں اس مندر میں ایک بہت بڑی گونشالہ ہے جس میں سنکڑوں کو گنش رہتے ہیں یہاں نرنتر بندارک آئوجن ہوتا ہے اس دھام کی وشش مانیتہ ہے کہ جو یہاں سیتہ رام کا پارٹ کرتے ہوئے اس دھام کی پرکربہ کر لیتا ہے اس کی سبی منوکامنائیں پونڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے سنکڑ دور ہو جاتے ہیں اور دن پر دن اس کی انتی ہونے لگتی ہے یہاں نرنتر پوجہ پارٹ ہوتا رہتا ہے بھئی عداز جی مہراج نے بتایا کہ چھتیس ورسوں سے وہے ہنمان جی کی وقتی میں لین ہیں انہوں نے چھتیس ورسوں سے لیٹ کر کبھی نہیں سوئے ہیں بھگوان نام میں ہی جو انہیں نندر آتی ہے اسی میں سو لیتے ہیں چھتیس ورسوں سے یا تو وہے بیٹھتے ہیں یا پھر کھڑے رہتے ہیں چھتیس ورسوں سے مندر کر وہے صرف وقتی میں لگے ہوئے ہیں مہا مندلشور بھئی عداز جی مہراج کا کہنا ہے یہ ہے آشرم بھگوان ہنمان کی کرپا سے چل رہا ہے یہاں لوگ نیرن تر آتے ہیں اور اپنی منوکامنائے پونڈ کرتے ہیں ہنمان جی یہاں شاکشات رہتے ہیں اور اس مندر سے ہمیسہ چمتکار ہوتے ہیں مندر کے نیرمان کے بعد سے چھتر میں پوری طرح شانتی کا ماحول رہتا ہے یہ ہے مندر دلی سالنپرو ہائیوے پر ٹونڈا ہیڈا گاؤں میں اس جت ہے پیش مندر کی وشیش مانیتہ کے چلتے ہیں یہاں پر شرط دھالو کی پھر امرتی ہے اور سمیس میں پر شرط دھالو یہاں پر پوچھ آرچنا کرتے ہیں میں مہا مندلے سور شری بھائی آداز جی مہاراج دیگمبرہ کھاڑا ایوڈہ بیٹک ویراغی سنٹھوں یہ مندر کس نام سے جانا جاتا ہے شری بالا جی دھام ڈنڈا ہیڈا کے نام سے یہ پرشید ہے باگپت روڑ دلی باگپت روڑ کتنے ورس پرانے ہیں یہ لقمہ 18 سال پرانے کیا ماننے تھا کیا اتھیا سے یہاں تھا یا کی مانتا تو یہی ہے جو بھی یہاں آتا ہے پرکرما کرتا ہے آشنام کی اور شیطہ رامنام کی تنہمان جی کو شناتا ہے نیشی تو اس کا کلیان ہو جاتا ہے اس کا منور پورن ہو جاتا ہے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں پورے دیش سے لوگ آتے ہیں بیدیش میں بھی بیدیشوں میں باہر سے بھی آتے ہیں